سب سے پہلا فورمیلا امان اللہ پر امان ہوتا کیا ہے جو شخص اللہ پر امان نہیں رکھتا اس کی مثال ہے چاہیے کہ کوئی کشتی ہے جو جس کے اندر اینکر ہوتا ہے نا کشتی کو جب ڈاگ پر لگاتے ہیں تو اینکر دال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے تکرائے نہیں یہاں پر جہاں پر لگے نہیں تو وہ اینکر لگا ہوا ہوتا ہے جو شخص کے پاس امان نہیں ہے اللہ پر اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے اس کی تو کشتی ایسی آزاد ٹکڑا رہی ہے کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے یہ زندگی ہے اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے دنیا کی زندگی بھی ایسی اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے میرے بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح الجامعے میں حدیث ہے جو شخص جسے کوئی فکر ہو جائے یا کوئی گم ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا شدہ کوئی بھی پریشانی ہو وہ کہے اس حال میں کہے اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی میرے بھائیوں ایک انسان کے اندر کیسے وہ سٹرانٹ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے میرا رب اللہ ہے آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے الفتاح راستہ کھولنے والا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَصِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا تقوی اختیار کرے گا يَجَلَّهُ مَقْرَجَ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَصِبْ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا اللہ راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَصِبْ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہو رزق جو ہے نا اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں رزق ہمیشہ سب پیسے پیسے میں نہیں ہوتا ہے رزق الگ الگ طرح سے منتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَصِبْ پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رزق چاہیے وہ رزق جس سے کے راستہ نکال آئے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَصِبْ جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالی رزق دینے پر قادر ہے میرے بھائیوں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں دیکھا آتا ہے کہ پرابلمز میں ایسے لوگ سب سے پہلے توٹتے ہیں who don't believe in god جو بلتا ہے I don't believe in god نہیں believe کرتے ہیں تو کس میں believe کرتے ہو تو ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بنانے والا ہے یہ آسمانہ زمین خود سے تھوڑی بن گئی اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ IoT اگر کوئی کہے کہ خود سے یہ table یہاں آ گیا تو آپ ماننے والے ہو اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں پر آنا خود سے آ گیا ہے یہ کارپٹ بھی خود سے بج گیا تو کوئی ماننے والا ہے یہ کرسی یہاں خود سے آ گیا کوئی ماننے والا ہے آپ کہیں گے کوئی رکھا تو ہی آیا حالانکہ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا اگر نہیں بھی رکھتے ہوئے دیکھا آپ مانتے کیا ہو کسی نے رکھا تو یہاں پہ آئی خود سے تھوڑی آئے گی تو یہ پڑی دنیا خود سے بن گئی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو بنایا اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے میبھائیوں یاد دکھو یہ دنیا جو بننا ہے نا ایک موجزہ ہے دنیا بنی کیسے یہ خود ایک موجزہ ہے اس کے تعلق سے ٹاپک الگ سے ہو سکتا ہے کبھی ہم جو زندہ ہیں نا ابھی یہ بھی ایک موجزہ ہے کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز اپسٹ ہو جائے تو ہم لوگ مرے آئیں گے اور ایک وقت آئے گا جب وہ ساری چیزیں جو لاکھوں چیزیں گلت ہو سکتی اس لمحہ ہو سکتی ہے لاکھوں چیزیں ہمارے جسم میں گلت ہو سکتی وہ ایک بھی چیز غلط ہو گئی تو مر جائیں گے لیکن کوئی ہے جو روکا ہوا ہے وہ لاکھوں چیزوں سے ہونے کو ہونے سے روک کے رکھا ہے نہیں ہونے دے رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چل بسیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے اللہ ہی بنانے والا ہے اللہ ہی چلانے والا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کا کمپیٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ ٹوٹل کنٹرولر ہے کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں جب پریشانی آتی ہے نا بہت سے لوگ بول پڑتے ہیں بولتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں مان رہے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح چیز نہیں مان رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اچھا نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ یا پتا نہیں کس کس کے ساتھ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ اچھا کیا ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے کیا تم اللہ کو بتاؤں گے کہ اچھا کیا ہے اللہ کے ایڈوائزر بننا ہے کہ اللہ تعالی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہے اللہ تعالی کو تو صحیح بات کیا ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر البر کا مطلب صرف اچھائی کرتا ہے دیکھیں اللہ تعالی کے کئی ناموں میں جواب ہیں ہمارے سوالوں کے اس کے حدیث آ رہی تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں صحیح بات تو کیا ہے ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر صحیح ایمان تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے اور حدیث کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجب اللی امر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے اگر خوشی آتی ہے شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو گرور و گھمن میں پہنچتے ہیں مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اس کے لئے خوشی بھی بری نہیں ہوتی کتنے لوگوں کے لئے خوشی بری ہو جاتی معلوم ہے آپ کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو گرور و گھمند و تقبر میں پڑے آتے ہیں کیوں پیسہ ہے اس لئے کیوں دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لئے وہی آدمی اگر گریب ہوتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لئے خیر اللہ نہیں ہوا اس کے لئے شرر اللہ ہو گیا اس کے لئے وہ پیسہ برا ہو گیا لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان اصابت خو خیرن اللہ تعالی کیا بتایا ان اصابت خو سررہ اگر اس پہ خوشی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شکر فکانا خیر اللہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے وَاِن اصابت خو دررہ اگر پریشانی آتی ہے صبر فکانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے دیکھیں میرے بھائیوں تھیوری نہیں پریکٹیکل پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم نے ایمان لائے ہر حال ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے پریشانی ہے تو صبر 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 اور ہر حال میں کیا ہے وہ اچھا ہی ہے تو میرے بھائیوں یہ یاد دکھیں گے کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے معاملہ بلکل عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے ہی ہمارا میں بھائیوں یہاں صحیح بات کیا ہے فرس پوائنٹ اللہ پر ایمان صحیح ایمان اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ نائن آیت نمبر ففٹی ون وہ کہتے ہیں نیک بندے انلا کے لَن يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہوا مولانا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سورہ وہ جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا وہی ہمارا مولا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سورہ وہ جو اللہ نے مقرر کیا وہی مولا ہے ہمارا اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے نا ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے خبر آتی ہے نا یہ ہو گیا ایک جوب چلا گیا بہت برا ہو گیا میرے ساتھ جوب چھوٹ گیا تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جوب مل گیا ہمیں انفرمیشن ملتی خبر ملتی ہے اور خبر ملنے کے بعد ہمارا نظریہ بدلتا رہتا ہے ہماری بہت شورٹ سائٹڈ معاملہ ہے ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے بیسس پر ہم لوگ ججمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفرمیشن ہے ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہیں ساتھ یہ ہو جو بھی ہوا جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں صرف اچھا سوچنا میرے بھائیو چلو چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کرلو سیٹ کرلو دماغ میں یہ آئیڈیا بٹھا لو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں اپنے دماغ میں وہ بات کو چیک کر لیں ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے کیونکہ پرابلم کیا ہے جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ حج میں سورہ بائیس آیت نمبر گیارہ اور یہ آیت پڑھ کے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالی نے بتایا انسانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پر کرتے ہیں وہ اس شرط پر عبادت کرتے ہیں کیا شرط پر سنیے چیک کرو کہیں ہم میں سے کوئی تو اس کا نہیں ہے اس بیو کا نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پر کرتے ہیں اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں چھا ملا لیکن اگر فتنہ آ گیا پریشانی آ گئی چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں خصیرت دنیا دنیا بھی گئی والا آخرہ آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی وہ تو دکھ رہا ہے نقصان میں ہے آخرت بھی گئی کیوں کیونکہ پریشانی آنے پر چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں تو میرے بھائیوں ہوتا کہا ہے نا باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا بڑا زمانہ گزر جاتا تھا کچھ بھی ہوتا نہیں تھا زندگی چلتی تھی ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے جھٹکا آتا ہے پوری پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے اب اس کے اندر ایمان کو مچا کے رکھو ایمان کی حفاظت کرو اللہ پر ایمان رکھو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لئے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے ہر حال میں الحمدللہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ایک حدیث بتا کے آگے وڑھتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو کوئی ہے بلتا اللہ نے میں اس ساتھ اچھا نہیں کیا نہیں کیا نا اللہ ویسا ہی کرے گا تمہیں ساتھ تم اسی لائق ہو اسی لئے اللہ اکبر میں بھائیوں تو اپنے لئے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے تو کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھے کہاں بچ کے جاؤں گے بھائی کوئی اور جگہ ہے کوئی اور رب ہے کوئی اور رب ہے ہی نہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے فرس پوائنٹ ہے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان مضبوط ایمان اچھے گمان کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہر حال میں صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں ہر حال میں سبر شکر فارمیولا سبر شکر سبر شکر یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک پھر مر جائیں گے ختم ریزلٹ آ جائے گا ہاں اتنا ہی جینا ہے بس ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں سال تک نہیں جینا ہے اتنا جی کے نکل جانا ہے فرس پوائنٹ کیا ہے اللہ پر ایمان یہ کیا ہے کشتی تھم جائے گی طوفان آئیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی آپ کے ہاں اس کی مدد کے بغیر فیل ہو جاؤں گے توڑ جاؤں گے کچھ فائدہ نہیں یہ پوائنٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب سے اصل چیز ہے سب سے بنیادی چیز ہے اللہ سے تلوک ہے